اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویورز میں نے اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اب تک اردو شارٹ ہینڈ پر کوئی بھی سپیسیفک ٹوٹوریل موجود نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ جب پاکستان میں گورنمنٹ جوبز میں اردو شارٹ ہینڈ کا بھی تقاضی کیا جا رہا ہے اور اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے پنجاب پولیس میں اور انٹی کرپشن میں لکنسیاں آتی رہتی ہیں تو کیوں نہ ایک سیریز اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے بھی بنائی جائے تو سب سے پہلے آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے اس میں میں تفصیلی طور پر بتاؤں گا تو میری یہ ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھئے ویورز پاکستان میں تقریباً 80-90% جو پوسٹ ہے وہ انگلیش پٹمنٹ شارٹ ہینڈ کی آتی ہیں لیکن کچھ دپارٹمنٹ ایسے بھی ہیں جہاں پر خطو کتابت اردو میں ہوتی ہے تو اردو میں خطو کتابت ہونے کی وجہ سے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اردو سٹینوگرافر بھی ریکوائر ہوتے ہیں اسی لئے کچھ بھی کنسیز اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے بھی آتی ہیں تو یہ ویڈیو اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے یہ بک ہے اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے بک محمد اقبال صاحب نے لکھی ہے اردو شارٹ ہینڈ میں اس میں پٹ مین اگلیش شارٹ ہینڈ کے رولز کو فالو کیا گیا ہے میں کوشش کروں گا ایک کمپلیٹ سیریز اس بک کے حوالے سے آپ لوگوں کے لئے بناوں تاکہ آپ گھر بیٹھے اردو شارٹ ہینڈ کی بھی تیاری کر سکیں اور امتحان میں کامیاب ہو کر ایک بہترین سٹانوگرافر بن سکیں ویورز اردو شارٹ ہینڈ میں بھی پٹ مین کے حصولوں کو فالو کیا گیا ہے لیکن اس میں 34 کنسولنٹس ہیں جبکہ انگلیش پٹ مین شارٹ ہینڈ میں 24 کنسولنٹس ہیں اردو شارٹ ہینڈ میں بھی بارہ ووالز جو کہ انگلیش شارٹ ہینڈ کے ہیں بلکل انہی کو فالو کیا گیا ہے اس میں ویورز بہت زیادہ تعداد ہے شارٹ فارمز کی تو اگر آپ لوگ کمپلیٹ کورس یہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ مجھ سے لائف کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جل سے جلد کمپلیٹ کورس اردو شارٹ ہینڈ کے حوالے سے بھی اپنی چینل پر اپلوڈ کروں ویورز چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنی سکرین کی طرف جہاں پر ہم سیکھیں گے کہ اردو کے کنسوننٹس اور ماؤول کون کون سے ہیں تو چلیے ہی شروع کرتے ہیں پٹمنٹ شارٹ ہینڈ میں چوبیس کنسوننٹس ہیں جبکہ اردو شارٹ ہینڈ میں چونتیس کنسوننٹ ہیں چلیے آئیے اس کی ذرہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں پے کو لائٹ ڈراؤ کیا جائے گا بے کو گہرہ ڈراؤ کیا جائے گا دونوں میں نے سیمپل کے طور پر یہاں ان کو ڈراؤ کرنے کے میتھر کو یہاں ادھر جو آپ ڈراؤ کریں گے یہ پے کی آؤٹ لائن آ گئی ہے اور بے کو گہرہ ڈراؤ کریں گے جب آپ نے ہلکا ڈراؤ کرنا ہوگا تو آپ ہلکی پینسل سے اس کو ڈراؤ کریں گے جب آپ نے گہرہ ڈراؤ کرنا ہوگا تو آپ پینسل کو دھوڑا سا دبا کے اس کو لکھیں گے دو مرتبہ اس کو گہرہ کرنے کے لئے ڈبل اس پہ پینسل کو آپ نہیں استعمال کریں گے تے کو ہلکا تویں کو ہلکا ٹے کو ہلکا ڈال کو گہرہ چے کو ہلکا اور جیم کو گہرہ کاف کو ہلکا اور گاف کو گہرہ فے کو ہلکا اب یہاں بات کرتے ہیں ہم کرو کنسونٹ کے حوالے سے تو فے جو ہے یہ پٹ مینگلی شارٹ ہنڈ کے ایف سے لی گئی ہے اس کو آپ ایسے ڈراؤ کریں گے تو اسی گہری آؤٹ لائن میں ہم ڈرا کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو ایسے ڈراؤ کیا جائے گا جبکہ واو کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا واو کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا اتھ کو ہلکا ڈرا کیا جائے گا اتھ جو ہے وہ بلکل بریکٹ کی طرح ہے اس کو ہلکا ڈرا کریں گے اور ڈال کو تھے کو تھے کو ہلکا ڈرا کیا جائے گا ڈال کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا سین سود کو ہلکا ڈرا کیا جائے گا اس طرف سے جبکہ زی زود سال زویں کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا عشق کو ہلکا اور زی کو جو کہ زی سے نکلا ہے شین کو ہلکا جبکہ زی کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا لام کو ہلکا میم کو ہلکا نون کو ہلکا نون غنہ کو گہرہ رے کو چاہے اپورڈ ہو یا ڈال ورڈ دونوں صورتوں میں اس کو ہلکا ڈرا کیا جائے گا اس کو ڈرا نیچے سے اوپر کی طرف کرنا ہے اس کو ایسے ڈرا کریں گے اور اس کو یہاں سے اس طرف سے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف ڈرا کریں گے جبکہ نون کو ہم left to right ڈرا کریں گے چاہے ہلکا ہو یا گہرہ ہو ان کو بھی left to right اس کو نیچے سے اوپر کی طرف ایسے نیچے سے اوپر کی طرف اس کو ڈرا کیا جائے گا زے جو زالہ باری ہے اس کو گہرہ ڈرا کیا جائے گا ایسے اور شین کو ہلکا ڈرا کیا جائے گا اور زے زاد زال زونے کو گہرا ڈرا کیا جائے گا اس کے بعد یہ واؤ جو دو واؤ اس کے اندر ہیں نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ ان دونوں میں ڈیفرنس آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس وے کو واؤ کو وے کی طرح ڈراک کیا جائے گا اور یہ کو الٹا ایسے کر کے اس طرف کو ایسے کر کے ڈراک کیا جائے گا میں کوئی کمپیوٹر سے پینسل سے ڈراک کر رہا ہوں لہٰذا پروپرلی آؤٹلینڈ ڈراک نہیں ہو رہی ہے اس کو ایسے نیچے سے اوپر کی طرف ڈراک کریں گے اور اے کو اوپر سے بھی ڈراک کیا جا سکتا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈراک کرنا ہے اس میں آپ نیچے سے اوپر کی طرف ایسے ڈراک کریں گے یہ اوپر کی طرف ڈراک کر رہے ہیں یہ نیچے کی طرف ڈراک کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل چوبیس کنسوننٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ دس کنسوننٹ جو کہ ایکسٹرہ ہیں اردو شورٹ ہینڈ کے اندر وہ ہیں فے، دھے، تھے یا تھے اس میں آنکھوں والی ہے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ہم ایکسٹرہ سائن جو ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ڈیش کا سائن ہے جو کہ ہم بالکل اس کے درمیان میں لگا دیتے ہیں جس سے اس کے ٹین ایڈیشنل کنسوننٹس بن گئے ہیں اسی طرح یہاں پر ڈے ہے، چھے ہے، جھے ہے، کھے ہے، گھے ہے، دھے ہے اور ڈے ہے یہ اس میں دس کنسوننٹ ہیں ڈے میں آر کو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے نیچے سے اس کو اوپر کی طرف اور اس کو اوپر سے نیچے کی طرف اور یہاں پہ درمیان میں آپ نے اس کے یہ ڈیش کی علامت لگانی ہے جو کہ ہے کو ظاہر کرے گی دھے کے اندر بھی ہے، دھے کے اندر بھی آپ یہ سائن لگائیں گے گھے کے اندر بھی سائن لگائیں گے اور جین کے اندر بھی لگائیں گے، جھے بن جائے گا، چھے کے اندر لگائیں گے، چھے بن جائے گا ڈال کے اندر لگائیں گے ڈھے بن جائے گا اب تک کتنا ہی میں نے اس میں آپ لوگوں کو 34 کنسونٹس کے حوالے سے بتایا جو کہ اردو شورٹ ہنڈ کے اندر استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو بارہ ووولز کے بارے میں بتایا جائے گا اور اردو شورٹ ہنڈ میں جو ڈپ تھانگز کے حصول ہیں اور آر کے جو حصول ہیں جو کہ رے کے حصول ہیں کیونکہ میں زیادہ تر انگلیس شورٹ ہنڈ کو یوز کرتا ہوں تو غلطی سے انگلیس شورٹ ہنڈ کے الفاظ میرے موہ سے نکل آتے ہیں تو اس کو آپ درگزر کیجئے تو کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد آپ اردو شورٹ ہنڈ کے حصول کو یاد کر کے اور اس میں آپ لوگ سپیڈ بنا سکتے ہیں اور جہاں کہیں پہ اردو شورٹ ہنڈ کی بھی ویکنسی آئیں تو اس کی بھی آپ پروپرلی تیاری کر سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل اس میں ایک سو تئیس ایکسرسائز ہیں اس کے علاوہ چالیس ایکسرسائز جو سپیڈ بیلڈنگ کی ہیں کوشش انشاءاللہ کی جائے گی کہ آپ لوگوں کو بیسک لیول سے لے کر اڈوانس لیول تک اس میں ساری تیاری کروائی جائے اگر آپ کو کوئی بھی کیوری کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیلی فونکلی بھی کمیونکیشن کر سکتے ہیں تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے ٹیلی بھی کمیونکیشن کر سکتے ہیں